میں دنیا سے چلا جاؤں کبھی نہ لاٹ کے آؤں کروگی کیا بنا سکتے ہیں تو guys اگر آپ بھی اس طرح کا ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کو لاچ تک دیکھنا ہوگا تو ڈیو کو ویڈیو کو لائک کیا تو ویڈیو کو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور دوست میں سیر بھی کر دیجیے تو guys چلیے بینہ کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں آپ کو اپنا کائن مانسٹر ایپ اوپن کر لینا ہے اینڈ اوپن کرنے کے بعد create new والے option پہ کلک کر دینا ہے اینڈ یہاں سے نمبر دو والے 916 ریسیو کو select کر لینا ہے اینڈ یہاں سے آپ کو نشٹ کر دینا ہے نشٹ کرنے کے بعد آپ کو image assist پہ آ جانا ہے اینڈ یہاں سے آپ کو کسی بھی ایک color کے background کو add کر لینا ہے اینڈ کرنے کے بعد آپ کو اسی image والے layer پہ کلک کرنا ہے اینڈ اس کا جو duration ہے آپ کو بڑھا لینا ہے جہاں تک آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد شروع میں آنا ہے اینڈ یہاں سے write کر دینا ہے write کرنے کے بعد layer پہ چلے جانا ہے اینڈ میڈیا والے option پہ چلے جانا ہے آپ کو چلے جانا ہے اپنی gallery میں اینڈ وہاں سے کوئی بھی ایک photo کو یہاں پہ add کر لیجئے گا photo add کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کچھ اس رکار سے پکڑ کے اسے بڑھا لینا ہے اسے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اینڈ بڑا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ side میں کچھ اس رکار سے adjust کر دینا ہے adjust کرنے کے بعد اس کا جو duration ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو تک کرنے کے بعد ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے اینڈ side میں دیکھیں گے تو چابی کا option آ رہا ہے آپ کو اس پہ click کرنا ہے اینڈ ابھی ویڈیو کے last میں آ جانا ہے اس کے بعد side میں دیکھیں گے تو جہاں پر ایک plus کا icon آ رہا ہے آپ کو اس پہ click کر دینا ہے اینڈ ابھی آپ کو ویڈیو کے بیچ و بیچ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ پھر سے پلس والے آئیکن پہ ایک باری ٹائپ کر دینا ہے اور اس ایمیج کو ابھی کچھ اس ریکار سے آگے بڑھا دینا ہے اپنے حساب سے اور یہاں سے کر دینا ہے رائٹ ابھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ اس ریکار سے ایمیج جو ہے ہمارا روٹیٹ ہو رہا ہے ابھی آپ کو شروع میں آ جانا ہے شروع میں آنے کے بعد لیئر پہ جانا ہے اور یہاں پہ نمبر دو پہ آپ دیکھیں گے ایفیکٹ کا اپسن آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بیسک ایفیکٹ مل جائے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے پہشت والے آفشن کو Hariر والے آفشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد اس کا جو دیوریس انہیں سب سے پہلے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے اور ویڈیو تک کرنے کے بعد ویڈیو کے شروع میں آنے ہے اور یہاں سے اس اسے کچھ اس پر کار سے پھل سکرین کر دینا ہے اور ابھی سائیڈ میں دیکھیں گے تو سٹنگ کا آفشن آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اینڈ یہاں اس کو نمبر تین پہ کر دینا ہے اسے آپ نمبر تین چار اپنے حساب سے کر لیجئے گا اینڈ یہاں سے کر دینا ہے رائٹ رائٹ کرنے کے بعد لیئر پہ چلے جانا ہے اینڈ میڈیا والے آفشن پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک سیڈو ایمیج اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اینڈ یہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کا جو دیوریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے اینڈ ویڈیو تک کرنے کے بعد ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے ابھی سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بلینڈنگ کا آفشن ملے گا آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اینڈ یہاں پہ آپ کو نمبر تھری پہ ملٹیپلائی کا آفشن ملے گا آپ کے اسے ملٹیپلائی کر دینا ہے انڈ اس کو کچھ ارکار سے بڑھا لینا ہے اپنی حساب سے انڈ اس کو یہاں پر بیچ میں تھوڑا سا نیچے ارجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے کر دینا ہے رائٹ انڈ لیئر پہ جانا ہے لیئر پہ جانے کے بعد آپ کو میڈیا پہ چلے جانا ہے آپ کو چلے جانا ہے اپنی گیلری میں ابھی آپ نے جس فوٹو کو ایڈ کیا تھا اس فوٹو کو یہاں پر ایک بار پھر سے ایڈ کر لینا ہے فوٹو آئیڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا چھوٹا کر لینا ہے انڈ چھوٹا کرنے کے بعد آپ کو اسی فریم میں سیڈو والے فریم میں ارجسٹ کر لینا ہے صحیح طریقے سے ارجسٹ کرنے کے بعد یہاں کونے میں تھری ڈوٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے انڈ یہاں پہ آپ کو سنڈ بیک ورٹ کو آف سن آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں کونے میں دیکھیں گے تو کروپ کو آف سن آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے انڈ اس کو یہاں سے اوپر سے بھی کروپ کر دینا ہے انڈ سائیڈ سے بھی دونوں سائیڈ سے اسے کروپ کر دینا ہے صحیح طریقے سے انڈ اس کا جو دیوریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ابھی ویڈیو کے شروع میں آنا ہے انڈ یہاں سے کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں گے تو ایمیج بلکل صحیح طریقے سے لگ چکا ہے ابھی آپ کو شروع میں آنا ہے انڈ لیئر پہ جانا ہے لیئر پہ جانے کے بعد یہاں پھر سے effect والی option پہ قلک کرنا ہے and store والی option پہ چلے جانا ہے وہاں پہ آپ کو marks والی option میں liner marks کا مل جائے گا اسے download کر لینا ہے and اس پہ کلک کرنا ہے side میں liner کا option آئے گا سب سے پہلے آبکہ اسی پکار سے چھوٹا کر لینا ہے frame تک کر لینا ہے and اس کو یہاں پہ نیچل آکے adjust کر دینا ہے اسی frame میں adjust کرنے کے بعد اس کا duration ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو کے شروع میں آنا ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں سیٹنگ کا آپسن آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور فرسٹ والے آپسن کو ٹونٹی سیون کر دینا ہے اس کے بعد سائیڈ سے نیچے آئیں گے جہی سے تو جہاں پہ آپ کو ملے گا بائک گراؤنڈ کلر آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے وائٹ کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے کر دینا ہے رائٹ ابھی اس کے اوپر دیکھیں گے تو پوژیسن وائی آپسن آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کر کے اس کو تھوڑا سے کم کر لینا ہے تو اسے بلکل اپنے حساب سے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے کر دینا ہے رائٹ رائٹ کرنے کے بعد لیئر پہ چلے جانا ہے اور آپ کو میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا سونگ لیرکس ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کر لینا ہے کچھ اس وقار سے چھوٹا اور اس کو یہاں پہ لائکے نیچے ارجسٹ کر دینا ہے ابھی سائیڈ سے نیچے آئیں گے تھوڑا سا تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بلینڈنگ کا اوپسن آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں تھری نمبر پہ آپ کو ملٹیپلائی کا اوپسن ملے گا آپ کو اسے ملٹیپلائی کر دینا ہے ویڈیو کو تھوڑا ساگے بڑھا کے دیکھ لینا ہے ہمارا جو لیرکس ہے بلکل یہاں بیچ و بیچ میں ہونا چاہیے تو اس کو صحیح طریقے سے بلکل ارجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد ویڈیو کے لاشٹ میں آ جانا ہے اور یہاں اوپر سے ایک بار بیک آنا ہے سائیڈ سے سب سے اوپر آنا ہے اور یہاں کنچی کا اوپسن ملے گا آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اور باقی پارٹ کو یہاں سے ٹرم ٹو رائٹ کر دینا ہے اور یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے شروع میں آنے کے بعد لیئر پہ جانا ہے اور میڈیا والے آوپسن پہ چلے جانا ہے اور آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا لائٹنگ ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے and download کرنے کے بعد یہاں پہ اسے add کر لینا ہے add کرنے کے بعد side سے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو split screen کا option ملے گا آپ کو اس پہ click کرنا ہے and یہاں سے side والے number 2 والے option کو select کر لینا ہے and یہاں اوپر سے ایک بار بیک آنا ہے ابھی اور نیچے آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو blending کا option ملے گا آپ کو اس پہ click کر دینا ہے and click کرنے کے بعد اور نیچے آئیں گے تو یہاں fourth number پہ آپ کو screen کا option ملے گا آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے ویڈیو کے لاشٹ میں آ جانا ہے یہاں اوپر سے ایک بار بیک آنا ہے سائیڈ سے سب سے اوپر آ جانا ہے اور کہیں چی والے اوپسن پر کلک کرنا ہے باقی پارٹ کو یہاں سے ٹرم ٹو رائٹ کر دینا ہے اور یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے لیئر پر جانا ہے اور میڈیا والے اوپسن پر چلے جانا ہے آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں وہاں پہ آپ کو مل لیا گا ایک بورڈر پین جی اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں کہیں چی کے سائیڈ والے آفشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے نمبر دو والے آفشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کا جو ڈیوریشن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے اور ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے اور یہاں سے کر دینا ہے رائٹ ابھی آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو ویڈیو ہے کچھ ہی فکار سے بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے تو جب ہی اس ویڈیو کو گیلری میں سیو کرنے کے لیے کونے میں سپورٹ کو آفشن دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے ایچ ڈی کو یہاں پہ اپنے حساب سے ارجش کر لینا ہے اس لہن کو پورا کا پورا ہائی رہنے دینا ہے تاکہ ویڈیو میں کوالٹی ہائی رہے سیو ایج ویڈیو کلک کر دینا ہے اور وہ آپ کی ویڈیو گیلری میں سیو ہو جائے گی تو گائیج اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک جرور کریں چینل پر نہیں ہوا آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو گائیج ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں